کوٹ کی جو خبریں ہیں کوٹ نیوز سے آج جو کوٹ میں اہم کیسز تھے ان میں سائفر کیس جس پر آج ہیرنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو کیس تھا جو 190 ملین پاؤنڈز کا جو سکینڈل ہے اس کے حوالے سے بھی آج کوٹ میں ہیرنگ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس تھا اس پر بھی ہیرنگ ہوئی ہے تو کوٹ نیوز کے جو ہمارے ریپورٹرز ہیں ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں تشام بتائیے گا آج جن اہم کیسز پر ہیرنگ ہوئی ہیں ان کے کیا کا فیصلے سامنے آئے ہیں آج جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اتصاب کو اتصاب عدالت کے جو خبر دیتے چلوں کہ وہاں پر آج بشرا بی بی پیش ہوئی ہے اتصاب عدالت کے جیوٹی جیج راجہ جواد عباس انہیں عدالت نے تابق خاتون اول بشرا بی بی کے توجہ ہانا اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں حبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گریسٹاری سے روک دیا میں اس کی وجہ بتاتا چلوں اس سے قبل جو ہے یہ پیش ہوئی تھی جیج مہوند شیر کے سامنے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات ظاہر کیے تھے کہ ان کو گریسٹاری کا خدشہ ہے کیونکہ نیب ان کو بار بار نوٹک تو کر رہا ہے لیکن اس حوالے سے واضح طور پر کچھ چیز بتائی نہیں گئی تو ان کو وہاں سے کچھ خاص ریلیف نہیں ملتا آج جو ہے جو ہے جوٹی جیج سے ان کو 31 طریق تک جو ہے ان کو ریلیف مل گیا ہے اور اس کے سہا ساتھ یا 30 ساتھ جنوب کے جیج محمد بشیر چھوٹی پر تھے اس لیے جوٹی جیج نے یہ کیس سنا ہاں البتہ آئی کورٹ سے جو سائفر کا میں آپ کو بتاؤں تو سائفر میں جو ہے چیئرمن پی ڈی آئی کو سائفر کیس میں جیل سمات کی خلاف درخواست میں سامات آئی کورٹ سے کوئی بڑا ریلیف نہیں مل سکا چیئرمن پی ڈی آئی کی جیل ٹرائر کی خلاف درخواست جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے چیئرمن پی ڈی آئی کے خلاف سائفر کیس کی کل کی سمات جو ہے جو جیل میں یہ ہوگی پی ڈی آئی کے جو بکلا ہیں وہ عدالت گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیئرمن پی ڈی آئی کو عدالت میں بلایا جائے نہ کہ جیل کے اندر یہ ٹرائل کیا جائے اوپن ٹرائل کیا جائے لیکن حوالے سے آئی کورٹ سے ان کو جو ہے ریلیف نہیں ملا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیئرمن پی ڈی آئی کے جو زمانتوں کی درخواست جو ہے وہ سامات ہی آئی کورٹ سے جو کیس ریمانڈ ہوا تھا اور نیچے لیے عدالت کو آرڈر ہوا تھا کہ دوبارہ سے ہونا جائے کیونکہ چیئرمن پی ڈی آئی جیل میں تھے اور ان کی جو ہے زمانتوں کی درخواستیں وہ خارج کر دی گئی تھی اس حوالے سے جو ہے آج سامات ہوئی ہے اور اس میں جو ہے کیونکہ اس میں بشرا بی 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 ہیں اس میں ان کے جالی جو رسیدیں ہیں ان کا کیس ہے اور اس سامات کی جو مقامی زمانت میں اس میں چیئرمن پی ڈی آئی کو چھے مقدمات میں شامل سبسیش کرنے کا حکم دیا گیا عدالت نے بشرا بی بی کو جالی جسیدوں کے کیس میں اور بوری زمانت میں تکتیس اکتوبر تک توسیح کی ہے اور اس حوالے سے جو ہے سلمان سفدر جو ان کے وکیلیں و عدالت پیش ہوئے تھے اور جائے سائر عباس سپرا نے یہ ریمارز دیئے کہ بشرا بی بی ہر جو ہے تاریخ پیش ہوتی ہیں اس حوالے سے ان کی جو درخواہ سے زمانت ہے اس کو جو ہے آگے بڑھا دی گئے جی آج یہ بھی بتائیے گا ہے تشام کے جو آج جو چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایک خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کے حوالے سے بھی سماعت ہونا تھی اس کا کیا ہو اس میں ایسا ہوا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی خلاف جو خاتون جائے دھمکی کیس ہے اس کے سماعت جو ہے پروسیکیوٹر زبان آباسی جو ہیں ان کے آنے تک جو ہے ملتری کر دی گئی تھی کیونکہ وہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ عدالت پہنچے نہیں تھے اس حوالے سے خاتون جج دھمکی کیس جو ہے وہ اس میں جو ہے کوئی حاف پیش رفتی ہوئی کیونکہ جب تک وہ رزوان آباسی جو ہے اس نے کو انہوں نے بتایا کہ وہ ہائی کورڈ میں بیزی ہیں تو کیونکہ یہ ماتحت عدالتیں ہیں تو اس وجہ سے جب وہ اوپرلی جو ہے عدالت میں ہوتے ہیں تو ان کو پھر ریلیز مل جاتا ہے تو اس میں خاتر خواہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی اس میں بھی ڈیٹ ہوئی ہے تمام جو آج کیسز ہیں اور بچھرا بی بی کے حوالے سے ہی تھے اور وہ ہی ایمپورٹڈ کیسز تھے اور ان میں تقریباً جو ہے کیسز میں تاریخیاں ہو گئی ہیں اور بچھرا بی بی کے جو عبوری جو زمانت ہے اس میں ٹھیک ہے بہت شکر ہے تشام آگاہ کرے تھے عدالت میں یا عدالتی امور اور جن اہم کیسز کا ہم نے ذکر کیا اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے آپ نے ملاحظہ کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے